السلام علیکم امید ہے آپ ٹھیک ہوں میں میں ہم محمد اور آپ دیکھنے ٹیکنیکل حامد چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی تین چیزیں ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر بلکل بھی سرچ نہیں کرنی چاہیے تو آج ہم تین اہم باتوں کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو چاہیے کہ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے معلومات میں ہنڈر پرسٹ اضافہ کرنے والی ہے اور دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی یہ انفرمیشن مل سکے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو اسے ابھی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ بالکل مفتہ ہے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم ٹیکنالوجی سے گرے ہوئے ہر طرف ہمارے ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی نے ہمیں پائدہ بھی دیا ہے ٹیکنالوجی ہمیں نقصان بھی دیے سکتی ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے سیکیورٹی مجد ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ کے ہی ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے کون کو ہوسے سائیڈ افیکٹس ہیں تو جو تین چیزیں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو کبھی بھی بانگز کے بارے میں آرمنٹ کے بارے میں کبھی بھی انٹرنیٹ پر سرچ نہیں کرنا چاہیے فار اپزمپل آپ یوٹیوب پر کبھی یہ سرچ نہ کریں کہ بانگ کیسے بنایا جا سکتا ہے کہاں سے یہ ویپن خریدی جا سکتی ہے کہاں سے یہ گن خریدی جا سکتی ہے کبھی بھی انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر ویب سائٹ یا یوٹیوب پر کبھی بھی یہ سرچ نہ کریں کہ بام کیسے بنایا جا سکتا ہے ہتھیار کیسے بنایا جا سکتے کیسے بنائے جاتے ہیں نہیں کیسے بنائے جا سکتے ہیں اور کس طرح میں ہمیں خرید سکتا ہوں یہ کبھی بھی سرچ نہ کریں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بھی اپلیکیشن انسٹالل کرتے ہیں اپلیکیشنز ہم سے پرمیشنز مانگتی ہیں تو یوٹیوب ہو گیا فیس بوک ہو گیا ٹویٹر ہو گیا انسٹاگرام ووٹس اپ یہ ہم سے ہمارے مائکرو فون ہمارے کانٹیکس ہمارے لوگیشن ہمارے کیمرا یہ سب چیزوں کی پرمیشن ہم نے اپلی اپلیکیشنز کو دی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ہمیں ٹریک بھی کر رہی ہوتی ہیں ہمارا جتنا بھی ریکرڈ ہے جو بھی ہم سرچ کر رہے ہیں جو بھی ہماری سرچ ہسٹری ہوتی ہے وہ ہماری کفیہ ایجنسیز کے پاس جاتی ہے اور ان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہماری سرچ کفیہ ایجنسیز کو پڑھ بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ کمپنیز جتنی بھی یوٹیوب فیس بک جتنی بھی سوشل میڈیا انہوں نے اجازت دی ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی نظر میں سب کچھ ہے کوئی بھی ان سے بچا نہیں ہوا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سرچیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی تو آپ بالکل غلط ہیں اس طرح کی سرچز کرنے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کفیہ ایجنسیز کو ہر چیز پتا ہوتی ہے تو وہ جو ہے انٹرنیٹ کو بھی دیکھتی ہیں تو وہ اس طرح آپ تک بھی پہنچ سکتی ہیں کہ یہ بندہ آپ میں مشبوک لگتا ہے اس نے اس طرح کی سرچز جو ہیں وہ پچھلے دنوں کی ہیں تو اگر آپ کی ایڈیا میں کوئی crime ہوتا ہے تو آپ کو بھی investigate کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کی problems میں اضافہ ہوگا علاقے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن ان سرچز کی وجہ سے آپ کو investigation میں لایا جا سکتا ہے تو ان سرچ ایسی سرچ کرنے سے آپ بچیں دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو kidnap کرنے کے بارے میں ہی نہ سرچ کریں کہ کسی کو کس طرح kidnap کیا جا سکتا ہے کسی بھی crime کرنے کہ بینک کیسے نوپی جا سکتی ہے یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کسی کو قتل کیے کیسے کیا جا سکتا ہے یہ کبھی بھی search internet پر یونٹیوب پر کہیں بھی نہ کریں کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خفیہ ایجنسی سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو یہ searches آپ کی ہرگز نہیں چھپی ہوئیں تو crime سے related بھی آپ نے کوئی search نہیں کرنی کیونکہ یہ بھی آپ کے نقصان میں جا سکتی ہے آپ کو investigation میں لایا جا سکتا ہے اگر آپ کے علاقے میں کوئی بھی crime ہوا ہے تو آپ اسے اس search ایسی searches سے بھی بچیں چیز جو آپ کو کبھی search نہیں کرنی internet پر وہ آپ کی health سے related اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نہ کریں بیماری ہو جاتی ہے فلو ہی ہو جاتا ہے یا fever ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ internet پر search کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ یہ symptoms ہیں تو کیا کونسی بیماری مجھے ہو سکتی ہے تو internet آپ google پر search کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ google precise results نہیں دیتی آپ کو جو symptoms ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے بھی ہو سکتے ہیں بڑی سے بڑی بیماری کے بھی ہو سکتے ہیں تو internet پر اپنی health سے related اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اللہ نہ کرے یا آپ کو کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے آپ کو symptoms ظاہر ہو رہے ہیں تو internet پر کبھی بھی یہ search نہ کریں کہ یہ symptoms کس بیماری بھی ہوتے ہیں ایک symptoms جو ہے وہ کئی بیماریوں کا بھی ہو سکتا ہے اس طرح چھوٹے سے چھوٹی بیماری کے وہ symptoms بھی ہو سکتے ہیں بڑی سے بڑی بیماری کے بھی symptoms ہو سکتے ہیں اور آپ کو پریشان کر سکتے ہیں آپ کو depression میں مختلا کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری مجھے اتنی بڑی بیماری لگی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے symptoms ہوں تو آپ کو لازمی یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کو symptoms ہیں وہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے ان کو سارے symptoms بتانے ہیں اور جیسے ہی آپ کو کچھ برا ویل ہو کہ آپ کی health خراب ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس آ کے چیک کر آئیں نہ کہ آپ google پر search کریں کہ یہ symptoms کم چیزوں کے ہیں تو یہ تھی تیم باتیں جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پر کبھی search نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کر سکتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی information میں اضافہ ہو like کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی question ہے اگر آپ کوئی ویڈیو ریکمینٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا